بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ لوگ ڈاؤن کی گھوشنہ کو میں ورود کرتا ہوں ہم نے ہمارے پورے کارکرتاو کو ساتھ میں بیٹھ کے ہم نے مشورہ کیا کہ بھئی یہ لوگ ڈاؤن کرونا کا پریائے بھاگ نہیں ہے اس سے پہلے چھے میں نے ہم نے لوگ ڈاؤن میں کام کیے لوگوں کے سب مسائل ہم کو دیکھنے کے لیے سامنے آئے جو پریشانیاں لوگ ڈاؤن کے اندر میں ہوئی ہم نے خود بزابتے روڑ پہ کھڑے رہے کے لوگوں کے حالات کو دیکھا یورنگ آباز شہر میں ایک بڑا تفقہ گروت سے جھوج رہا ہے پہلے تو نوٹ بندی کی مار اس کے بعد پھر یہ لوگ ڈاؤن چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والوں کی جو دشا جو بیوستہ ہو جاتی ہے وہ نا خابل برداشت ہوتی ہے اور وہ مشکل ایسی گھڑی ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ایسے حالات ہیں تو میں آج کلیکٹر صاحب کو فون پر بات کیا ہوں صبح کا ٹائم میں نے ان کا لیا ہوں اور میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں وہی بات ان کو بھی جا کے کہنے والا ہوں اس لیے میں لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ماس کا استعمال کرے مسجدوں میں نماز کے لیے ماس کا استعمال کرے جو لوگ مندیروں میں جاتے وہ ماس کا استعمال کرے جو جہاں گردی کا علاقہ ہے یا حجوم ہوتا ہے خاص کر کے سوشل ڈیسٹنن اور ماس کا استعمال ہم کرے پورے ہندوستان میں انیک اسٹیٹوں کو تم دیکھو میں ابھی اتر پردیش گیا مہاراست بیہار گیا دلی گیا سب اسٹیٹ کے اندر میں معاملات چل رہے لیکن ہمارے پاس نمبر آف اکڑے زیادہ آ رہے ہیں اس میں اورنگ آباد کی حالات مرات وڑے کی حالات خراب ہے میں اس کو مانتا ہوں لیکن لاک ڈاؤن اس کا راستہ نہیں ہے کمپلیٹ لاک ڈاؤن اس کا راستہ نہیں ہے ہم نے ہفتے میں دو دن رکھا تھا اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے سنڈے کا دن تو چھٹی کا ہوتا ہے اور ایک دن نکل جاتا ہے یہ مناسب تھا لیکن اب چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے اب سام میں رمضان کی ہی داری ہے رمضان آ رہے ہیں پچھلے بھی رمضان بگر ترابی کے بگر نماز کے گھروں میں لوگوں نے نماز پڑھے جیسے تیسے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا مزیدوں میں نماز پڑھنے کے لیے ہم یہ شوشل ڈسٹینسنگ اور ماس کا استعمال کر سکتے ہیں بگر لاغ ڈاؤن کے بھی وہ گائیڈ لائن اپنے جاری کر کے وہ معاملات تو ہم لوگ کریں گے پشاسن کی پوری مدد کریں گے اس وقت سرکار ہماری ہے ہماری پارٹی کی سرکار ہے یا گاڑی کی سرکار ہے اور ہم سرکار کے خلاف نہیں بلکہ سرکار کو پورا مدد کرنے کا کام کریں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مشکل میں ڈال کے اس طرح کا عمل پیدا کرنا میں اس کو نامناسب سمجھتا ہوں اور میں اس کی نیندہ کرتا ہوں ایک تو ایڈمسٹیشن نے ہمارے سبھی جماعت کے سبھی مذہب کے لوگوں کو اور سبھی لوگوں کو بلا کے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھئی کمپلیٹ لاک ڈاؤن جو ہے یہ راستہ نہیں ہے یہ کرونا کے لیے حفاظت کا راستہ بن نہیں سکتا جو حالات آنے والے ہیں وہ حالات کا مخابلہ کرنے کے لیے ہم کھلا رکھ کے وقتاں فقتاں ہم کوئی چیز لگاتے ہیں ٹیمپر واری تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے لیکن کمپلیٹ لاک ڈاؤن لگا کے ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو چھوٹے موٹے مزدور ہیں چھوٹے موٹے ہاتھ گاڑیاں چلاتے ہیں پانڈ کی پٹی چلاتے ہیں وہ لوگوں کو کون مدد کرنے والا ہے دس دن آٹھ دن میں وہ کہاں سے لائیں گے کہاں سے کھائیں گے گورنمنٹ نے اگر کچھ دینے کا بھی وعدہ کیا تو کتنا گورنمنٹ دے گی اور اس کے اندر اگر ہسپیٹل میں جاتے ہیں تو پچاسزار روپے بھرو ایک لاکھ روپے ڈیپازیت بھرو ایک گریب آدمی کہاں سے لائے گا گھاٹی کے اندر جگہ فل ہو گئی ہے ہم اس کا اپیوج نہ کرنا چاہیے اس کی الگ سے بیوستہ کرنا چاہیے جو غریب ہے اس کی پوری ہر طرح کی کوشش اس کو بچانے کی کوشش ادھر تم کرونا سے بچانے کے چکر میں وہ موت سے مارا جائے گا ایسا لاکڈون ہمارے اور ہمارے غریب لوگوں کے لئے کیا کام آنے والا ہے چھوٹے موٹے بیپاری کے لئے کیا کام آنے والا ہے اس لئے میری ایڈمیسٹیشن سے درقاز رہے گی اور میں کل ملنے والا ہوں سب سے تو میرا اور ہمارے سبھی کارکرتوں کا لاکڈون کو بیرود رہے گا کنڈیشنل لاکڈون اگر آپ رکھتے ہیں تو کنڈیشن لاکڈون رکھا جائے جس سے ہماری پرستیتی ہم کنٹرول میں ہم پوری طاقت سے ایڈمیسٹیشن کو مدد کرنے کے لئے ہر طرح کی تیاری ہے اس کے پہلے ہم نے جامعہ مسجد کو کورنٹائن سنٹر بنایا ستہ ایس مسجدیں کورنٹائن کے لئے دینے کے لئے ہم نے ان کو کہا لیکن ایک ہی مسجد کے کھولنے پہ ہی معاملہ ختم ہو گیا اس کے بعد اس کی ضرورت بھی نہیں پڑی اور وہ مسجد ہی پوری کورنٹائن کے لئے جو ہے تو پوری نہیں پڑی بہت کم لوگ وہاں پر جو ہے تو آئے مولانا مندیر اور مسجد بھی بند کرنے کا تائی کیا ہے بھئی مندیر مسجد کی سیلیہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں جو پوجہ کے لئے مندیر میں جاتے ہیں انہوں نے ماس کا استعمال کرنا چاہیے سانیٹائزر کا استعمال کرنا چاہیے شوشل ڈسٹنسنگ کا خیال لکھنا چاہیے مسجد اور مندیر میں آنے جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے بلکل جائیے اب بلکل آئیے اب لیکن حجوم پرگرام لینا بڑے پرگرام لینا وہ تو ایسے بھی بند ہے ایسے پرگرام بھی ہونے رہے بگر اجازت کی سرکار آپ کی ہے پھر آپ کا سننے نہیں کہ سرکار کو ویشواس میں لینے کے بعد یہ نیندہ لیا گیا ہے سرکار تو چل رہی ہے سرکار کے وجہ سے آج معاملہ سب ڈنگ سے ہے آج بمبئی کے اندر کدھر لکڈاؤن ہے مہاراست کے اندر جہاں پرابلم ہے یہ بھی بند سرکار کہیں کرتی ہے تو تمہارے ہمارے لیے ہے ہماری حفاظت میں کئی نہ کئی بند کر رہی ہے یہ بھی لکڈاؤن رکھا جائے تو اڈمیسٹیشن کا یہ خیال ہے کہ لوگوں کو بچائے جا سکتا ہے ان کے خیالات غلط نہیں ہے لیکن جو سام میں آنے والی جو پرستیتی ہے انہوں نے اس پر چرچہ کرنا چاہیے جو لوگوں کے بیچ میں رہنے والے کارے کرتا ہے جو مسلمانوں میں جو ارگنائزیشن ہے ہندووں میں جو ارگنائزیشن ہے دلیتوں میں جو ارگنائزیشن ہے جو جماعت کو ری پریزنٹ کرتا وہ شوشل لوگوں کی میٹنگ ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں تمہیں ملس سے میٹنگ کریں گے اور ادھر کے ادھر یہ تائے کریں گے اس سے مسئلہ قابو میں نہیں آئیں گے ہمیں مسئلہ کو قابو کرنا ہے ہمیں ویروت نہیں کرنا ہے ایک دوسرے کا یہ پرستیسی سے سب جھوڑ رہے ہیں ہم نے اس کے نقصانات کو دیکھا سیکڑوں ہزاروں لوگوں کو دفناتے ہوئے ہم نے دیکھا فنر کرتے ہوئے ہم نے دیکھا لوگوں کی میٹ ہی ہم نے دیکھی ہے لوگوں کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے لاغڈاؤن کے اندر میں کیسے سروائے کریں گے اس کا وہ بھی یوجنا پہلے بننی چاہیے کہ اڑھا کے اپنے گاؤں نہیں پہنچے راستے میں مارے گئے کھانا نہیں پانی نہیں چلنے کو ٹرین نہیں ہے پیدا لوگ جانے لگے سیکلوں بھی لوگ گئے ایسی ویوستہ نہیں ہونی چاہیے شاشن اور پرشاشن کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کی حفاظت کرنا یہ نیرنے بھی وہ اچھی نیت سے لے رہے ہیں ان کی نیت صاف ہے لاغڈاؤن سے لوگوں کو بچا جا سکتا ہے لیکن دوسرے طرف بھی دیکھنا چاہیے جو غریب کارمدام سے مرنے والے ہیں ان کا کیا ہے تمہارے پاس اس پر بات ہونی چاہیے اس لئے میرا بلکل سکت اس کے اوپر رد عمل رہیں گا کل اگر کلیکٹر نہیں مانتے آپ کی بات کو وہ اگلا قدم کیا ہے آپ کا وہ کل مشورہ کرنے کے بعد بولیں گے ٹھیک 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 ٹھیک